اسلام علیکم ناظرین پرگرام پیامی امن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبار محمد زیال مرتضی بھیریوی ناظرین پچھلے پرگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ سود کیا ہے اور یہ ہماری روز مرہ زندگی میں کیسے داخل ہوتا ہے آج کے پرگرام میں اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے اور اس کی تفصیل کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ابو بکر صدیق صاحب ابو بکر صدیق صاحب آج کے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابو بکر صاحب پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے پاس پاکستان میں دو بینکنگ نظام ہیں بینکنگ سسٹم ایک روایتی چل رہا ہے اور ایک اسلامک بینکنگ سسٹم چل رہا ہے تو بنیادی طور پر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا ان دونوں میں واقعی کوئی فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ پچھلا پروگرام ہم نے سود کے حوالے سے کیا اور اسی سے مطالقہ سوال آج پروگرام اس موضوع پر کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو اسلامک بینکنگ کا تصور ہے اب اگر پیچھے تاریخ میں ہم جائیں دنیا کی تاریخ میں تو ہمیں نائنٹین سکسٹی تری یعنی یہ سکسٹیز کا زمانہ ہے جہاں پر ہمارے عالم اسلام کے صفحہ اول کے علماء کیا کہتے ہیں سعودی عرب شریف کے اور مصر کے علازہر شریف تو اس طبقے کے جو علماء تھے انہوں نے ایک سوچ سوچی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب تک کہ خلافت راشدہ ہمارا نظام نہیں آتا تب تک یہ جو ہماری معیشت چل رہی ہے سعود پر سعودی نظامی معیشت جسے ہم کیپیٹلزم سرمیدارانہ تاریت کہتے ہیں یا اب چائنہ اور رشیا کی طرف چلے جائیں تو کمیونسٹ چل رہا ہے جس طرح یہ نظام چل رہا ہے چلنے دیں اور سعودی معاملہ چلتا ہے جس دن ہماری خلافت راشدہ آئے گی ہماری عدلیہ اسلامی ہمارا سیاسی نظام اسلامی ہمارا معاشرتی نظام اسلامی تو پھر ہم معیشت بھی اسلامی کر لیں گے تب تک انتظار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ رہا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسے نہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ سکتے ہمیں ابھی سے کوئی کوشن کرنا پڑیں گی اور بھی کچھ نہیں جب تک یہ نظام چل رہا ہے امت مسلمہ کے افراد جو پیسہ آ رہا ہے اس چینل سے اس چینل سے اس لنک سے اس لنک کیونکہ پیدا میں نے کمائے اس نے کہیں سے لیا اس نے کہیں سے لیا یہ پورا ایک چینل ہے پیسوں کا تو کہا کہ یہ ہنڈرڈ پرسن جو سود آ رہا ہے کیوں نہ ہم یہ کوشش کر لیں کہ کچھ چینل جتنا ہم اسلامی کر سکتے ہیں ان چینل کو اسلامی کیا جائے ٹھیک ہے بڑی حد تک ہم دس چینل اسلامی کر لیں گے آگے گیاروہ باروہ اگر سودی رہتا بھی ہے تو چلو ہم اس کی بھی کوشش کریں گے لیکن ہم اپنی طرف سے تو کوشش کریں کہ آغاز کر دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو یا امت مسلمہ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں تو نہ رکھیں کہ سود کھا رہے ہیں تو اس وجہ سے پھر انہوں نے بیٹھ کر ایک نظام ڈیولپ کیا اور اس نظام کے لیے انہوں نے جو بنیادیں ڈھونڈی تھی وہ اسلام کے فقی اور شرعی نظام سے ڈھونڈی تھی ہمارے ہاں کچھ موڈز ہیں جن کے ذریعے آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ اسلام کے اندر کیا تھے اسلام کے اندر تو بقیدہ چودہ سو سال سے وہ آ رہے تھے وہ مداربت ہے وہ مشارکت ہے وہ سلم ہے وہ مرابحہ ہے وہ مختلف ہماری یہ موڈز آف فائنانس ہیں اسی میں ایک کرز بھی آ جاتا ہے تو یہ ایک تھے اور دوسرا تھا سودی نظام بینکاری اور اس کا صرف ایک ہی موڈ ہے کوئی اور موڈ نہیں ایک ہی موڈ ہے اور وہ ہے سودی کرز کرز دیں اور اس کے اوپر آپ مارک اپ پی کریں آپ انٹریسٹ پی کریں یہ ایک سودی نظام کا چل رہا تھا تو پھر اس کے تحت ان جو بہترین ذہن تھے ہمارے علماء کے اور ہمارے معیشہ دان جو تھے وہ آپس میں مل بیٹھے اور انہوں نے باقاعدہ انیس سو تریسٹھ میں اسلامی بینکنگ کا آغاز کیا اور اس طرح پوری دنیا میں وہ معاملہ چل نکلا اور چلتے چلتے اور سب سے پہلا جو اسلامی بینک دنیا میں بنا وہ دبائی اسلامی بینک بنا تھا اور پھر اس کے بعد دیکھا دے کہ پاکستان میں دو ہزار دو میں باقاعدہ جو لائسنس ایشو ہوا تھا اور پریکٹیکلی جو اسلامی بینک سٹارٹ ہوا میزان اسلامی بینک پاکستان میں سب سے پہلا سٹارٹ ہوا اور اب اس وقت تک ہمارے ہاں جو پاپ فل فلیج اسلامی بینک ہیں وہ پاکستان میں وہ اس وقت تقریباً پانچ ہیں اور باقی جو دوسرے بینک ہیں جو جنہوں نے الگ ایک بینکنگ نظام ڈیولپ کیا ہے سعودی نظام معیشت مثلا کہ ایچ بی ایل ہے انہوں نے ایچ بی ایل اسلامی بینکنگ شروع کیا اسی طرح ایم سی بی انہوں نے ایم آئی بی شروع کیا اسی طرح نیشنل بینک ہے انہوں نے تقوی اسلامی بینک تو جتنے بھی بینک ہیں انہوں نے اسلامی بینکنگ بھی شروع کی اچھا الحمدللہ ہمارے پاکستان کا اسلامی بینکنگ سسٹم دنیا کے دیگر بینکنگ سسٹم کوئی بھی سعودی بینک اگر اسلامی بینکنگ شروع کرے گا تو وہ اس کی سٹریم بالکل الگ رکھے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی اس اسلامی بینکنگ کا آنے والا پیسہ سعودی بینک میں چلا آئے یا سعودی بینک کا پیسہ اسلامی بینک میں چلا جائے یہ نہیں ہو سکے گا اس کے جو جابز کرنے والے ایمپلائی ہیں وہ الگ ہیں ان کی پیمنٹس الگ ہیں اور اس کے جو ہوا تاکہ ان کی فائنینچل سٹیٹمنٹس بھی الگ ہوگی ان کے بزنس الگ ہوگا تو یہ ہمارے ہاں سٹیٹ بینک نے رولز اور ریگولیشن بڑے سخت قسم کے رکھے ہوئے ہیں اور چیک انڈ بیلنس ہے ہمارے اسلامی بینکنگ سسٹم کا تو بنیادی طور پر اس کے پیچھے جو مخلصانہ جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح اس گیون سسٹم میں کیپیٹلزم کے اندر ہم رہتے ہوئے اپنے معاملات کو جتنا اسلامی کر سکتے ہیں اسلامی کریں اگرچہ آئیڈیل یہ نہیں ہے آئیڈیل وہی سیچویشن ہے کہ ہمارا اسلام نافذ ہو اور پھر ہمارا سارا کا سارا نظام حیات اسلامی ہو اسلام کا یہی ایک حسن ہے کہ اسلام جب بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں نا ادھلو فی السلم کافہ اب اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سیاسی نظام تو جمہوری رکھیں اور عدلیہ ہم اسلامی چلانے ہیں کب تک چلائیں گے وہی جمہوریت کی کرپشن پھر عدلیت میں چاہ دن بعد پھر لوٹ آئے گی آپ یہ نہیں چلا سکتے عدالتی نظام اسلامی رکھیں سیاسی نظام جمہوری یا معاشی نظام ہم رکھیں کرپشن پھر واپس آ جائے گی اس لیے کہ اسلام نے معیشت سیاست تجارت معاشرت ہر چیز کو آپس میں یوں گریپ کر کے رکھا ہے یہ سارے ایک ساتھ کام کرتے ہیں اب اس میں سے کہیں پر بھی درار پڑ جائے گی تو پورا کا پورا سا ٹرکچر بیٹھ جائے گا آپ اسلام کے وہ سمرات نہیں لے پائیں گے تو اب یہ جو اسلامی بینکنگ ہے اس کے پیچھے یہ پس منظر ہے تو یہ وہ اسلامی بینکاری کی چھوٹی ایک تاریخ کہ اس کو کیا ضرورت پیش آئی اور کیوں کا ضرورت اچھا اب بکر صاحب یہ بتائیں کہ یہ اسلامی بینکنگ جو ہے یہ اسلامی فقی اور شریع اصولوں کے این مطابق کام کر رہا ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو چیز جو ایک بندہ جب اکاؤنٹ اوپن کروانے جاتا ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ہے ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ بتا دیں اور سال بعد سیونگ اکاؤنٹ میں ایک ہزار دو ہزار چار ہزار یا جتنے بھی وہ پروفٹ بھیجتے ہیں حلال ہے یا حرام ہے دیکھیں جہاں تک سودی بینک ہے سودی نظام معیشت کا بینک جو ریویتی بنکاری ہم کہتے ہیں ریویتی بنکاری میں یہ ہے کہ بھی آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں آپ دوسرا سرمایہ کاری اکاؤنٹ کھلوائیں انویسٹمنٹ اکاؤنٹ اسے کہتے ہیں ان تینوں اکاؤنٹ میں بنیاد اسلام کے یہ حلال ہے کہ حرام ہے اس کی بنیاد آتا ہے کہ آپ جو کانٹریکٹ سائن کرنے جا رہے ہیں بینک اور کلائنٹ کے درمیان وہ عقد کیا ہے وہ عقد بتائے گا کہ آئے یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے بنیاد یہاں پہ آتی ہے اب جو سودی نظام میں بینکاری ہے جو ریویتی بینکاری نظام ہے ان کے میں کلائنٹ خواہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے یا وہ سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروائے یا وہ جا کر انویسٹمنٹ اکاؤنٹ اوپن کروائے ان کا کانٹریکٹ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ کانٹریکٹ ہے لون ایگریمنٹ اسے کہتے ہیں جب وہ دیپاؤزٹس آیا کی جو پروفارما آتا ہے ان کے سامنے جب وہ کلائنٹ فیل کرتا ہے تو اس میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کریڈیٹر اور ڈیٹر کا ریلیشنشپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلائنٹ پیسہ دے رہا ہے یہ کریڈیٹر ہے اور بینک ڈیٹر ہے اس کا مطلب ہوا یہ کرز کی بنیاد پر وہ کرنٹ اکاؤنٹ کھول رہا ہے کرز کی بنیاد پر وہ سیونگ اکاؤنٹ کھول رہا ہے کرز کی بنیاد پر وہ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھول رہا ہے اب جب بینک اس کو کہتا ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ میں ہم آپ کو منافع نہیں دیں گے تو چلو ٹھیک ہے جی اس میں تو سود نہیں ہے جی جتنا پیسہ رکھیں گے کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا اس میں تو سود تو نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جی آپ اگر سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو اس میں ہم آپ کے ڈیپاؤزٹ پر آپ کو اتنا نفیصد نفع دیں گے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو اس پر آپ کو اتنا نفع دیں گے اب اسلام دونوں کو کہتا ہے کہ یہ سود ہے وجہ کیا ہے وجہ وہی کونٹریکٹ ہے آپ دے کرز رہے ہیں ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ if you want to make profit you must be a risk of loss اگر آپ نفع کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو نقصان کا خطرہ مول لینا پڑے گا یہاں پر جب آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں بچت اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں تو ڈیپاسٹر کا تو کوئی رسک ہی نہیں ہے اس نے جتنا پیسہ ڈالا ہے کرز دے رہا ہے نا تو کرز پر تو کوئی خطرہ نہیں ہے اس کو اسی طرح پیسہ واپس ملنا چاہیے لیکن وہ اس کے اوپر کرز پر نفع لے گا اور اسلام کہتا ہے کہ ہر وہ کرز جو اپنے ساتھ منافع لے کے آتا ہے تیشدہ اسلام کہتا ہے کہ وہ حرام ہے وہ سود ہے اس وجہ سے جو سودی بنکاری کے اندر کوئی بھی ڈیپوزٹ ہو وہ کیا کہلاتا ہے وہ انٹریسٹ کہلاتا ہے وہ سود کہلاتا ہے جہاں تک کرنٹ اکاؤنٹ کی بات ہے ان معنوں میں تو اس میں سود نہیں ہے کہ آپ اس میں سے کچھ اضافہ لیں لیکن ان معنوں میں اسے گناہ قرار دیا جاتا ہے کہ بھی آپ سود نہیں لیں گے لیکن سودی بنکاری آپ کے پیسے سے آگے سود کمائے گا کسی کو کرز دے گا اس کرز پھر وہ سود کمائے گا اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ تو نہیں کر رہے لیکن گناہ کے امور میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں جس کے بارے میں اسلام کہتا ہے امور میں تعاون نہ کریں لیکن آپ اس کا تعاون کر رہے ہیں اب آتے ہیں اسلامیک بینکنگ کی طرف اسلامیک بینکاری کے اندر بھی تین اکاؤنٹ ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ہے سیونگ اکاؤنٹ ہے اور انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں اسلامیک بینک جو آپ کلائنٹ سائن کرتا ہے ایگریمنٹ اس میں ہوتا ہے کریڈیٹر ڈیٹر ریلیشنشپ یعنی کلائنٹ جو پیسہ دیتا ہے یہ کرز دینے والا ہے اور بینک جو ہے وہ مکروز بن جاتا ہے ڈیٹر ہو جاتا ہے اس لیے اب کرز پر چکے اسلام کے اندر منع ہے کہ آپ منافع نہیں لے سکتے اس لیے اسلامی بینک اس اکاؤنٹ پر کوئی پرافٹ نہیں دیتا جہاں تک سیونگ اکاؤنٹ اور انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے ان دونوں میں فرق صرف مدت کا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ کیش ویڈرال کرا دیتے ہیں آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ ہے آپ جائیں گے پیسے جب نکلوائیں گے جب بھی آپ ڈیپاؤنٹ کروائیں لیکن انویسٹمنٹ اکاؤنٹ فکسٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں کچھ مدت تک آپ اس میں ویڈرال نہیں کرا سکتے اور اس کا پرافٹ ریٹ ذرا ہائی ہوتا ہے ایز کمپیٹو سیونگ اکاؤنٹ یہ دونوں کے دونوں اکاؤنٹ جو کھلتے ہیں یہ اسلامی ایک عقد ہے اسے کہتے ہیں مداربہ یہ آپ جب سیونگ اکاؤنٹ یا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اس کا جو آپ کو ڈاکومنٹس ملتے ہیں سائن کرنے کے لیے تو وہاں پر کلائنٹ کا اپنا جو کیپیسٹی ہوتی ہے اہلیت ہوتی ہے وہ وہاں پر لکھی ہوتی ہے کہ آپ کس کیپیسٹی میں سائن کر رہے ہیں تو وہ ایزے مدارب ایزے رب المال سائن کرتا ہے اور بینک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مدارب کا یعنی عقد مداربت ہوتا ہے اب مداربت کیا ہے مداربت یہ ہے گویا کلائنٹ یہ کہہ رہا ہے بینک کو جناب پیسہ میرا ہے انویسٹمنٹ آپ کریں گے اس میں جو منافع ہوگا وہ اس منافع میں ہم بھی لیں گے آپ بھی اس میں شرک ہو جائیں گے دونوں میں تقسیم ہوگا اور اگر نقصان ہو گیا تو کلائنٹ یہ سائن کرتا ہے کہ جناب نقصان میں بھکتوں گا آپ کو نقصان نہیں ہوگا اسی یہ کہتے ہیں عقد مداربت اب سوال آتا ہے یہاں پر نقصان تو صرف کلائنٹ کو مل رہا ہے بینک کا کیا نقصان ہوا تو کہتے ہیں بینک ہے مدارب یعنی وہ انویسٹ کرے گا اس کا نقصان ہوگا ٹائم لاؤس یعنی اگر دو مہینے انویسٹمنٹ کی اور دو مہینے بعد نتیجہ نکلا ہے لاؤس کا فائنینشل لاؤس بیئر کرے گا کلائنٹ اسلامیک بینک کو جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دو مہینے کی محنت اس کی ضائع گئی اس نے جو دو مہینے کام کیا اس کو اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا اس کا وہ لاؤس ہوگا تو اسے کہتے ہیں ہم مداربت کا ہمارے فقہ کے اندر جو تھا چونکہ وہ اداراتی سطح پہ نہیں تھا جب فقہ ڈیولپ ہو رہی تھی ادارے اب آ کر بنے ہیں ماضی میں اتنا نہیں تھا جب فقہ ہماری ددوین ہو رہی تھی وہاں افراد کی حد تک تھا ابو بکر نے پیسے زیاء المصفحہ صاحب کو دیئے کہا کہ جنب آپ بزنس کریں آپ میرے مدارب ہیں نقصان ہوا تو میرا اور اگر منافع ہو گیا تو آپس میں تقسیم کریں گے اور اگر نقصان ہو گیا تو نقصان میں اٹھاؤں گا آپ کو نقصان نہیں ہوگا اب زیاء صاحب کا نقصان کیا شمار ہوگا وہ ان کی ایک مہینے کی محنت ہوگی جو انہوں نے کی اور نتیجہ پھر بھی کچھ نہیں نکلا نقصان ہوا تو زیاء صاحب کو ایک مہینے کی جو محنت تھی اس کا ریوارڈ نہیں ملا ان کا وہ نقصان شمار ہوگا تو اسے کہتے ہیں عقد مداربت اور شریعت میں یہ جائز ہے اور حتیٰ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سیدہ خدیجت القبرہ کا شادی سے پہلے جو آپ مال تجارت لے کر ملک شام گئے تھے وہ بھی مداربت کے عقد کے تحت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے تھے اس وجہ سے شریعت میں یہ جائز ہے تو اسلامی بینک کی یہ جو دو ڈیپوزٹس ہیں سیونگ اکاؤنٹ اور انویسٹمنٹ اکاؤنٹ یہ اسی مداربت کی بنیاد پر کھولے جاتے ہیں اور اس میں چونکہ کلائنٹ نقصان کا خطرہ بقیدہ اٹھاتا ہے سگنیچر کرتا ہے کہ میں نقصان اٹھاؤں گا اور یہ کرتا ہے تو اس وجہ سے اسلام کہتا ہے اب اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے اوپر وہ منافع اٹھائے اب اسلامی بینک اس کے اوپر جو نفع دیتے ہیں وہ بھی فکس نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے سودی بینک کی طرح آپ ایک لاکھ روپے دیں گے تو ایک لاکھ روپے پہ آپ کو پندرہ سوٹ پہ ملے گا یا پانچ پرسنٹ دیں گے نہیں بھی پرافٹ زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے مارکیٹ میں انویسٹ کریں گے زیادہ پرافٹ آیا تو آپ کا بھی شیئر زیادہ کم پرافٹ آیا تو آپ کا پرافٹ بھی کم اب اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں جنب بینکوں کو تو نقصان ہی نہیں ہوتا یہ تو پھر ایک ڈراما ہو گیا کہ آپ نے اس نے ایک کلائنٹ نے کہا جی میں نقصان اٹھاؤں گا بینکوں کو تو ہوتا ہے نہیں بھئی بینکوں کو نقصان ہوتا ہے اب آتے ہیں ہماری جدید فائنانچل سسٹم کے اندر جس طرح یہاں پر ایک پورٹ فولیو ڈیورسی فیکشن اسطلاح استعمال ہوتی ہے یعنی اگر آپ کا پیسہ ہے تو آپ اپنے پیسے کو ایک جگہ نہ لگائیں کیونکہ ایک جگہ لگائیں گے تو ممکنے نقصان ہو تو سارا پیسے ڈوب جائے گا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اپنے اس پورٹ فولیو کو سارے کے سارے ڈیپوزٹ کے پیسے کو اب تقسیم کر دیتے ہیں بھئی یہ والا حصہ ہم یہاں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں یہ والا حصہ یہاں پہ یہاں وہاں اب دس بارہ جگہوں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں اب اگر کسی ایک جگہ پہ بھی نقصان آئے گا تو باقی جگہوں سے جو منافع ہوگا وہ منافع اس نقصان کو کور اپ کر جائے گا تو یہ ایک سب سے بہترین فائنینشل منیجمنٹ سسٹم کا طریقہ کار ہے جو اتنے بڑے اداراتی سطح کے اوپر اداروں کو نقصان سے بچائے رکھتا ہے اور وہ کلائنٹ تک نہیں پہنچنے دیتا نقصان کو اور وہ اس کو بیسٹ منیجمنٹ کرتا ہے لیکن کلائنٹ پر پھر بھی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہو گیا تو کلائنٹ کو بھگتنا پڑے گا اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر چار مہینے بعد آپ کو نقصان ہونا چاہیے اسلام کہتا ہے اب یہ نقصان کا خطرہ ہو بھلے آپ کی بیسٹ منیجمنٹ کی طرف سے ساری زندگی آپ کو نقصان نہ بھی ہو تو یہ اسلامیک بینکنگ کی بیسٹ منیجمنٹ ڈیسیئن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نقصان کلائنٹ تک نہیں پہنچ رہا ہوتا اور جب آپ سیونگ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں تو پھر آپ اگر پریکٹیکلی بھی دیکھ لیں ہمارے ہاں تو سٹڈیز کرواتے ہیں ہم یونیورسٹیز کے اندر تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ کبھی کلائنٹ کے پاس اپنے ڈیپاؤزٹ میں زیادہ منافع آیا ہوتا ہے کبھی کم منافع آیا ہوتا ہے وہ کم زیادہ منافع کیوں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کبھی زیادہ منافع ہوتا ہے بینک کو کبھی کم منافع ہوتا ہے اس حساب سے اس کے پاس شیئر آ رہا ہوتا ہے تو چونکہ یہاں پر کلائنٹ نقصان کا رسک لیتا ہے اس لیے اسلامی بینکیں کے اندر یہ ڈیپوزٹ کھولنا علماء نے جائز قرار دیا ہے اور جو سودی نظام معیشہ بینکاری ہے وہاں پر کلائنٹ کا کوئی رسک ہی نہیں ہے وہ کرز کی بنیاد پر دیتا ہے ہنڈر پرسنٹ گارنٹیڈ کے آپ کا پیسہ آپ کو واپس ملے گا اس لیے اسلام کہتا ہے کہ آپ کو وہاں پر نفع کی اجازت نہیں ہے تو یہ ہے بنیادی طور پر ڈیپوزٹ کا وہ فرق جو اسلامی بینکنگ کے اندر ہے اور جو سودی بینکاری کے اندر ہے جس کی وجہ سے ایک طرف جائز بات وہی ہے کہ انہوں نے کہا یہ ربا اور بے ایک ہی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں احل اللہ البیہ و حرم الربا تو یہ بنیادی طور پر حرام اور حلال کا فرق جو آتا ہے وہ اقود کی بنیاد پر آتا ہے کہ آپ کس نیچر آف کونٹریکٹ کے تحت کسی کو پیسہ دے رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو سکیم میں مختلف سکیم میں ہیں لون ملتا ہے اس میں مارک اپ ہوتا ہے اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں اس کے حوالے سے جس طرح ہم نے پچھلی گفتگو پروگرام میں کی تھی کہ سود کیسے ہمارے معاملات میں داخل ہوتا ہے تو بنیادی طور پر یہاں پر بھی وہی اصول آتا ہے اور دوسرا اصول وہ جو آج کے پروگرام میں ہم نے کہا کہ بھی نیچر آف کونٹریکٹ کیا ہوگا جہاں ہم جب کسی سے بھی سکیم کے تحت لون لے رہے ہیں اب ہمارے ہاں جو سوسائٹی کے اندر آئے دن نین سکیم میں متعارف ہوتی رہتی ہیں جی فلان ہے فلان ہے فلان ہے اور وہ ہمیں پیسہ دے رہے ہیں اور اتنا مارک اپ لے رہے ہیں اب لفظ ہمارے ہاں استعمال ہو جاتا ہے کہ منافع جو بھی ہو خواہ وہ جائزی منافع کیوں نہ ہو ہمارے ہاں استعمال ہو رہتی ہے مارک اپ کی یہ مارک اپ لفظ کوئی بھی شرح دس فیصد پندرہ فیصد بیس فیصد کوئی بھی شرح اٹسلف سود نہیں ہوتی اسے سود جو بناتا ہے وہ آپ کا عقد بناتا ہے کہ کس کونٹریکٹ کے تحت آپ دے رہے ہیں اب تو اگر وہ واضح الفاظ میں یہ کہیں کہ ہم آپ کو کرز دے رہے ہیں ایک لاکھ روپے اور واپسی آپ نے کرنا ہے ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ دس ہزار تو سیدھی سی بات ہے اب اگر آپ اسے منافع کہیں تو بھی وہ ریبا ہے آپ اسے مارک اپ کہیں تو بھی وہ ریبا ہے اور سود ہے اور انٹریسٹ ہے اور وہ حرام ہے لیکن اگر وہ عقد کوئی اور بنا کے دیتے ہیں جس طرح اسلامیک مایکرو فینانس نظام اخوت اخوت جو چلتا ہے اخوت کرز کی سکیم بھی دیتا ہے لیکن وہ کرز حسن دیتے ہیں یعنی اس کی اوپر پھر وہ منافع نہیں لیتے ہاں کرز کی اوپر جو آپ کو چارج وصول کرنے اداراتی سطح پر اجازت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جو آپ کی ڈاکومنٹیشن کا خرچہ ہے کہ بھی ڈاکومنٹیشن ہم نے ڈاکومنٹس لیے ہم نے پرنٹ کروائے اس کانٹرکٹ کو سائن کرنے کے لیے اتنا بیس روپے خرچ آیا تو یہ بیس روپے آپ کو دینے پڑیں گے اسے سود نہیں کہا گیا چونکہ وہ ڈاکومنٹیشن آپ کے ایکسپنسز ہیں لیکن اگر وہ آپ کو کرز کے تحت دیتے ہیں اور کانٹرکٹ میں بھی لون ایگریمنٹ کے لفظ استعمال ہوا ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر جو بھی نفع لیا جائے گا وہ سود ہے اس کو لینا ناجائز ہے اچھا جہاں تک مایکرو فینانسنگ ہے تو پھر میں یہ نہ ہوں گا کہ وہ لون بھی دیتے ہیں اور اس کا نام رکھا ہوتا ہے کرز حسنہ سکیم اور دوسری وہ آتے ہیں کہ وہ آپ کو پیسہ نہیں دیتے ہیں وہ آپ کو ایسٹ فینانسنگ کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک اسلام آباد کے اندر العظم فانڈیشن ہے اسی طرح اخوت فانڈیشن ہے اسی طرح منحاج القرآن کے ادارے کی بھی ایک تنظیم ہے تو وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ایسٹ فینانسنگ ایسٹ فینانسنگ کا مطلب ہے وہ آپ سے پوچھیں گے آپ پیسہ کیوں لینا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ مجھے مثال کے طور پر تین چار سلائی مشینوں کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا بزنس ہے سلائی کا وہ چلے تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے ہم آپ کو سلائی مشینیں دیتے ہیں وہ مارکیٹ سے سلائی مشینیں خریدتے ہیں مثال کے طور پر ایک سلائی مشین اگر ان کو پڑتی ہے پانچ ہزار کی تو وہ آپ کو مرابحہ پہ بیچیں گے مرابحہ کیا ہے مرابحہ ہے کہ بھی میں جو چیز آپ کو بیچ رہا ہوں اس کی قیمت خرید اتنی ہے اس کی لاغت اتنی ہے اس پہ میں آپ کے اوپر جو نفع کماؤں گا وہ اتنے ہیں تین چیزیں وہ آپ کو صحیح صحیح کوٹ کرے گا شریعت کہتی ہے یہ کوٹ کرنا ضروری ہے کلائنٹ کو سیدھا سیدھا جھوٹ نہیں بولنا آپ نے خود کتنے کی خریدی اس کی اوپر آپ کا خرچہ کتنا آیا اور پھر آپ اس کی اوپر نفع کیا رکھ رہے ہیں کلائنٹ کو یہ تینوں چیزیں ٹھیک ٹھیک انفرمیشن دے تو وہ مرابحہ کی بنیاد پر آپ کو سلائی مشین بیچیں گے وہ کہیں گے آپ کو جی پانچ ہزار روپے کی قیمتیں خرید ہیں پر میں پر مشین آپ کو سیل کریں گے وہ آپ کو سلائی مشین دیں گے اب وہ آپ سے کہیں گے کہ ہم اب آپ کی مرضی چاہے تو یہ سلائی مشینوں کی قیمت یک مشتہ میں چار مہینوں بعد ادا کریں یا اب آپ کی مرضی آپ ہمیں کس تو میں ایک ایک مہینے کے بعد ہمیں کس تو میں یہ قیمت ادا کریں تو وہ اب آپ کی مرضی اگر نقد ادا کریں گے تو اتنی قیمت ہے اور اگر انسٹالمنٹ میں ادا کریں گے تو اتنی قیمت ہے اور انسٹالمنٹ میں عموماً جو قیمت لگائی جاتی ہے وہ ذرا زیادی ہوتی ہے اور نقد جو قیمت لگائی جاتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یہ سود نہیں بنتا اچھا بھی سود کیوں نہیں بنے گا کہ بھی سلائی مشین کے بدلے میں زیادہ پیسے چارج کیے جا رہے ہیں اگین وہی معاملہ آئے گا کہ بھی جب تم چیزوں کو آپس میں فیروخت کرو اگر تو وہ ہم جنس ہوں تو برابر برابر نقد و نقد اور اگر وہ ہم جنس نہ ہوں تو پھر جیسے تمہاری مرضیوں سے بیچو لیکن معاملہ نقد و نقد ہوگا تو اب آتے ہیں ایک طرف پیسہ ہے اور ایک طرف سلائی مشین ہے پیسہ ایک جنس ہے سلائی مشین دوسری جنس ہے اچھا پیسہ یہ گننے والی چیز ہے نہ تو یہ وزن والی ہے نہ تو یہ والیم والی ہے مشین بھی نہ تو وزن کی جاتی ہے نہ ہی وہ ما پی جاتی ہے تو اس کا مطلب اس کی اوپر جب آپ لیندین کریں گے تو سود کا اطلاق ہوگا ہی نہیں اب آپ اسے نقد بیچیں آپ کی مرضی اسے آپ جتنی قیمت لگا کے بیچیں آپ کی مرضی ہاں قیمت پہلے تیہ ہو جانی چاہیے کہ بھی اتنی قیمت خواہ وہ نقد والی لگا کے آپ تیہ کریں یا ادھار والی لگا کے تیہ کریں ایک دفعہ جو قیمت تیہ ہو گئی اب اسلام کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ اس قیمت کو بڑھا نہیں سکتے نہ تو جرمانے کے نام پر لیٹ پیمنٹ کے جرمانے کے نام پر نہ کسی اور نام پر اب آپ نے قیمت پر خرید لیا مثال کے طور پر آپ قیمت کی قیمت تھی دس ہزار پہ ایک مشین کے اور نقد کی قیمت تھی سات ہزار پہ ایک مشین کے آپ نے تیہ کر لے جی دس ہزار پہ پہ اسلام کہتا ہے اجازت ہے آپ کر لیں لیکن اب یہ اجازت نہیں ہے کہ جنب اس مہینے کی قیمت چونکہ آپ نے لیٹ کر دی لہٰذا اب آپ پانچ سو روپے یا ہزار پہ جرمانہ بھی دیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اب جب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارے ایک زمانہ تھا ماضی کا جب ہمارے ہاں اخلاقیات بڑی تھی ہمارے ہاں جب آپ کی ذمہ داری تھی تو احساسِ ذمہ داری زندہ تھا اب جو زمانہ آگے ہے نفسی نفسی کا معاشرے میں فراڈ بہت زیادہ ہے لوگ فائنانسنگ لے لیتے ہیں لیکن پھر واپس نہیں کرتے یہ ایک مجبوری پیدا ہو گئی اور علماء کے سامنے فائنانشل اداروں نے سوال رکھا جناب ہم نہیں چاہتے کہ ہم کلائنٹس کی اوپر فائنانشل پینلٹی ڈالیں لیکن اگر فائنانشل پینلٹی کا اس کی اوپر خطرہ نہ ہو تو وہ کبھی ٹائم پہ کسٹ بھی نہ لیں وہ کہتے ہیں ہم بل پہلے بھیج دیتے ہیں آخری تاریخ منچن ہوتی ہے لوگ سوئے رہتے ہیں بل پے نہیں کرتے اور اگر آخری تاریخ کو لمبی لائنے بینکوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور لوگ بل پے کرنے آئے ہوتے ہیں کچھ بھی ہو جائے بل پے کرنا ہے کیوں جی آج پے نہیں کریں گے تو جرمانہ لگ جائے گا تو جرمانہ کا ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں وقت پہ پیسہ مل جاتا ہے اور اگر جرمانہ کا ڈر ہی نہ ہو تو یہ ہمیں پیسہ کبھی وصول ہی نہ ہو اس پر پھر علماء نے یہ اجازت دی علماء مالکیہ کے ایک ہاں فتوہ دیتے ہوئے کہ بھی پھر آپ یوں کر لیں کہ سیلف ایمپوزمنٹ کروا لیں کہ جب آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں کلائنٹ سے قسم اٹھوا لیں کہ جناب میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر میں نے نیگلیجنس اپنی ناہلی قطاعی کے وجہ سے جان بوجھ کر اگر میں نے کوئی قسط لیٹ کی تو میں اتنا پیسے صدقہ کروں گا اس سے یہ قسم اٹھوا لیں جب وہ قسم اٹھوایا جائے گی تو اسلام کہتا ہے جب کوئی انسان اپنے اوپر قسم اٹھا لیتا ہے واجب کر لیتا ہے تو اس پر وہ قسم پوری کرنا لازم ہوتا ہے تو پھر وہ جو جرمانہ ادا کرے گا وہ جرمانہ پھر بینک کی یا ادارے کی اپنی جیب میں نہیں جائے گا وہ جرمانہ پھر کسی باہر صدقہ و خیرات کسی غریبوں کو جائے گا تو اسی پرپس کے لیے پھر اسلامیک بینکنگ کے اندر ایک چیریٹی اکاؤنٹ بنایا گیا ہے کہ بھی کلائنٹ اگر انسٹالمنٹ میں لیٹ بھی ہو جائے تو جو وہ جرمانے کی قسط پے کرے گا وہ چیریٹی اکاؤنٹ میں جائے گی اور چیریٹی اکاؤنٹ کا جو پیسہ جاتا ہے وہ جاتا ہے غریبوں اور صدق ان کی طرف وہ بینک کے اپنی جیب میں جیتا ہے کیونکہ بینک کی جیب میں جائے گا تو یہ سود بن جائے گا تو یہ ہے کہ اگر تو جو آپ کو سکیمیں دے رہی ہیں وہ دیتی ہیں اب موڈز آف فینانس ڈیفرنٹ ہیں مرابعہ پہ ہوگی جسی رہ صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ ہو جائے گی مشارکت پہ بھی آتا ہے جو ہاؤس فینانسنگ خاص طور پر ہماری اس وقت چل رہی ہے وہ مشارکہ کی بنیاد پہ ہے پارٹنرشپ بنیاد پہ ہے پارٹنرشپ بنیاد یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو پرائم منسٹر ہاؤسنگ سکیم اس وقت آنانچ ہوئی ہے یہ ہمارے ہاں دو سٹری میں چل رہی ہے ایک اس کو اسلامی بینکنگ آفر کر رہا ہے ایک آپ کو سودی نظام آفر کر رہا ہے ممکن ہے کہ دونوں کی پرائیسز ایک ہوں چونکہ دونوں ایک ہی دکان پہ ایک ہی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے قیمتیں تو اوپر نیچے نہیں کر سکتے برابر برابر ہے لیکن وہ حرام ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں ہم اتنا کرز دے رہے ہیں بیس لاکہ اور اس کے اوپر دس لاکھ آپ سے ہم سود وصول کریں گے وہ آپ کو کرز دیتے ہیں لیکن اسلامی بینک والے کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو کرز نہیں دیں گے ہم آپ کے ساتھ مشارکت کریں گے مشارکت کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس اگر پلوٹ ہے بینک کہتا ہے ہم یہ پلوٹ آپ سے خریدیں گے یا تو سارا خرید لیں گے یا تو آدھا آپ سے خرید لیں گے آدھا آپ سے خرید لیں گے تو اس کا مطلب ہے اب آدھا پلارٹ بینک کی اونرشپ میں چلا گیا اور آدھا پلارٹ کلائنٹ کی اونرشپ میں چلا گیا اب آپ کو وہ کہیں گے ہم اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں اب آپ کو مثال کے طور پر اگر ایک کروڑ کا لاغت ہے اس گھر بننے کی ہم آپ کو ستر لاکھ تک فینانسنگ کرتے ہیں تیس لاکھ کی فینانسنگ آپ کرتے ہیں تو پھر مل کے وہ گھر بناتے ہیں وہ گھر بن جاتا ہے جب گھر بن کے تیار ہو جاتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے اب اس میں اگر ستر لاکھ اسلامیک بینک نے لگایا ہے چالیس لاکھ کلائنٹ نے لگایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا سیونٹی پرسنٹ گھر کس کی اونرشپ ہے بینک کی اور فورٹی پرسنٹ کس کی اونرشپ ہے کلائنٹ کی اور یہ ڈاکومنٹ میں بھی اسی طرح کی اونرشپ ہوتی ہے بفرز مال اگر زلزلہ آ گیا ارت کو ایک آ گئی گھر گر گیا کس کا نقصان ہوگا سارا کلائنٹ کا نہیں ہوگا جتنا جس کا اونرشپ ہے اتنا اس کا نقصان ہوگا اس کا مطلب ہے بینک کا جو ستر لاکھ ڈوبے گا وہ بینک کا ڈوبے گا وہ کلائنٹ سے اس کو نہیں وصول کرے گا لیکن سعودی نظام معیشت میں کلائنٹ سے وصول کیا جائے گا چونکہ وہاں پر ساری اونرشپ بینک اپنے پاس رکھتا ہے اونرشپ مزے کی بات یہ ہے کہ سعودی نظام معیشت میں کہ اونرشپ بھی بینک کی نقصان کون بھگتے گا کلائنٹ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو سعودی نظام معیشت میں ہوتا ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلامی بینک وہاں پر پھر کیا کرتا ہے کہ یہ ہمارا ہے تو ہمیں نقصان برداشت کریں گے پھر وہ اپنا جو 70% شیئر ہوتا ہے گھر کا اسلامی بینک وہ کلائنٹ کو دے دیتا ہے کرائے پر اور وہ اس سے مہانک کرائے وصول کرتے ہیں جس طرح نارمل کرائے پر رنٹے ہاؤس چلتا ہے پھر کلائنٹ اسلامی بینک سے کہتا ہے کہ بھی میں آپ کا یہ گھر آپ کا شیئر آپ سے خریدنا چاہتا ہوں اسلامی بینک کیونکہ 70 لاکھ لگا ہے اسلامی بینک کہتا ہے کہ جی ہم اپنے گھر کے یونٹس بنا دیتے ہیں آپ 70 لاکھ ایک دفعہ نہیں پی کر سکتے ہیں ہم سات مثال کے طور پر 70 یونٹ بنا دیتے ہیں ایک ایک لاکھ کا ایک یونٹ ہے اب آپ تین مہینے بعد ایک لاکھ ادا کریں گے ہم ایک یونٹ آپ کے نام پر ٹرانسفر کرتے جائیں گے اور یہ بقیدہ ٹرانسفر ہوتا ہے آپ کے اونرشپ میں آتا رہتا ہے تو اس طرح ایک ایک یونٹ کلائنٹ خریدتا جاتا ہے کلائنٹ کی اونرشپ بڑھتی رہتی ہے اور رنٹ بھی کم ہوتا رہتا ہے گھر کا اجھے سات رنٹ بھی چلتا رہتا ہے چونکہ ستر یونٹ بن گئے ستر یونٹ کا رنٹ ہو گیا مثلا سیونٹی تھاؤزنڈ اگر کرایا تھا تو ہر یونٹ کا کرایا کتنا ہوا ہزار روپیا جیسے ہی ایک یونٹ کلائنٹ نے خرید لیا اب کتنے یونٹ بن جیے انتر تو گھر کا کرایا بھی کتنا ہو جائے گا انتر ہزار اگلی بار جب خریدے گا تو اٹھا سٹھ تو اٹھ سٹھ ہزار ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارا گھر کلائنٹ خرید چکا ہوگا اور بینک کے پاس اونرشپ زیرو تو کرایا بھی زیرو اور فائنل اس پہ ہوتا ہے کہ بینک اپنا پیسہ واپس لے جاتا ہے اور جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ گھر کا مالک بن جاتا ہے تو یہ ہے وہ پروسیجر جو اسلامیک بینک کرتا ہے اور اس دوران اگر مثال کے طور پر کلائنٹ خرید رہا تھا خرید رہا تھا اور درمیان میں زلزلہ آ گیا اور اسلامیک بینک کے کوئی تیس فیصد بچا تھا تو اسلامیک بینک کا لاؤس تیس فیصد ہوگا باقی لاؤس کس کا ہوگا یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ نقصان جس ملکیت جس کی ہوگی نقصان وہی برداشت کرے گا لیکن جو سعودی نظام بینک کاری ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر اونرشپ بینک اپنے پاس رکھتا ہے نقصان کلائنٹ لیتا ہے یہ سب سے بڑا وہ استحصال ہے جو اسلام جس کی اجازت نہیں رہتا تو یہ ہے وہ ہاؤس فینانسنگ سکیم خواہ وہ کسطوں پہ ہو خواہ وہ آپ کی نقد پہ ہو اصول کسطوں اور نقد کے اندر یہ ہے کہ ابھی جس سیشن میں آپ کونٹریکٹ کر رہے ہیں چیز بیچ رہے ہیں اسی سیشن میں چیز کی قیمت تیہ کر لو بھلے پانچ ہزار تیہ ہوئی بھلے دس ہزار تیہ ہوئی جب ایک دفعہ تیہ ہو گئی تو وہ قیمت بدلنی نہیں چاہیے نہ آپ لیٹ ہو گئے پیمنٹ میں لہٰذا اب آپ اس کی قیمت بڑھاؤ یہ بھی اجازت نہیں ہے آپ کو قیمت وہی رہے گی صرف ایک اجازت ہے اور وہ بھی مرابحہ میں ہے کہ ڈسکاؤنٹ کی یعنی اگر میں نے خود چیز خریدی تھی دس ہزار کی جب مرابحہ پہ بیچی تو اس کو بتائی جی میں تو دس ہزار کی خرید کے آیا ہوں پانچ ہزار لگا تھے پانچ ہزار پرافٹ ہے بیس ہزار آپ کو بیچ رہا ہوں بعد میں مجھے اسی چیز پر پچھلے سپلائر نے پانچ ہزار پہ ڈسکاؤنٹ دے دیا تو شریعت اب مجھے اجازت نہیں دیتی کہ وہ ڈسکاؤنٹ میں اپنی جیب میں رکھوں اسلام کہتا ہے کہ تم نے جس کو مرابحہ پہ بیچا تھا وہ پانچ ہزار آگے اس کو ٹرانسفر کرو اور اس کو بتاؤ کہ بھئی یہ پانچ ہزار مجھے ملا اب وہ اس چیز کی قیمت خرید دس ہزار نہیں رہی اب پانچ ہزار ہوگی چونکہ میں نے جب تمہیں بیچا تو دس ہزار کہا تھا یہ پانچ ہزار آپ کے ہیں یہ اب آپ کر رکھیں یہ ڈسکاؤنٹ آپ کا ہے میرا نہیں ہے یہ دیکھنے یہ ہے وہ اسلام کا حسن جو معیشت کے اندر آ کر وہ انڈ یوزر تک پبلے تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ منافع صرف تاجروں کی جیب میں نہیں رکھنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کے ہر فرد تک اس کا جو ہے وہ منافع اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پہنچیں تو اس کا مطلب یہ ہے جو اسلامیک مایکرو فینانسنگ مایکرو فینانسنگ کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کارپوریٹ کلائنٹ جو بزنس مین ہے اس کو تو عام بینک فینانس کرتے ہیں لیکن ایک غریب ہے ریڑی والا ہے دوسرے صلاحی مشین گروہ میں رکھتے عورتیں ہیں وہ بیچاروں کو تو کوئی نہیں دے گا ان کے پاس گارنٹر نہیں ہوتے تو پھر اس کے لیے اسلامیک مایکرو فینانسنگ آتی ہے اب مایکرو فینانسنگ کے مختلف موڈز ہیں فینانس کرنے کے یعنی وہ موڈز جس کی اسلامیک فقہ اسلام شریعت اجازت دیتی ہے ان کے تو وہ فینانسنگ کرتے ہیں اور پھر ایسے بھی نہیں کہ یہ مشارکت کا نام تو لے رہے ہیں اب آیا کے مشارکت کی شرائط جو ہیں وہ بھی فالو ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں یہ اہم بات ہے شریعہ بورڈ بنایا جاتا ہے شریعہ ایڈوائزر ہوتا ہے جو پھر اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے یہاں شریعت کے رول کی وائلیشن ہے یہاں آپ کے اوپر جرمانہ ہو جائے گا یہ آپ نہیں کر سکتے وہ چیک اینڈ بیلنس یعنی عام بینکنگ کے اندر صرف ایک آڈٹ ہوتا ہے آتے ہیں آڈٹ کر دیا چلے گئے لیکن اسلامی بینک کے اوپر دو آڈٹ بیٹھے ہوتے ہیں ایک آڈٹ ہوتا ہے نارمل جو آکے کرتی ہیں دوسرا آڈٹ آتا ہے شریعہ کا آڈٹ آتا ہے جو شریعہ ایڈوائزرز کے جو شریعہ بورڈ کے میمبرز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ کہیں شریعہ رولز کی وائلیشن تو نہیں ہوئی اور بڑے بڑے بھاری بھاری جرمانے پڑتے ہیں اگر شریعہ رولز کی وائلیشن ہو جائے تو اس وجہ سے اسلامی بینکنگ سسٹم حد درجہ بہتر ہے اس اسودی نظام بینکاری کے ساتھ لیکن پھر بھی ہم وہی کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلامی بینکنگ بلکل پیور اسلامی بینکنگ ہے اور اسی طرح چلنا چاہیے نہیں بات وہی ہے کہ جو given capitalism کا نظام ہے سرمایہ داریت کا اس کے تحت جتنا اسلامی چلا سکتے ہیں اس کی کوشش کریں باقی issues ہیں معاملات مسائل رہیں گے اور اس کی وجہ بہت زیادہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سودی نظام معیشت کی جو ڈگریوں ہیں all over the world universities میں کرائی جاتی ہیں اکنامیس کی ڈگری اسی کی بزنس کی اسی کی ایم بی اے کی فائنانس کی انہی کی ڈگریوں اور وہ ساری پر پڑ کے اسی نظام کو مضبوط کر رہے ہیں جہاں تک اسلامی بینکاری کا تعلق ہے تو اس میں آپ کو وہ بندہ چاہیے جس کے پاس شریعت کی فقہ کی تعلیم ہو قرآن کی سنت کی تعلیم بھی ہو اور اس کے پاس نظام معیشت اور فائنانسنگ کا علم بھی ہو تو دونوں علوم رکھنے والے آپ کو افراد چاہیے اور اس وقت آپ کے معاشرے کے اندر ایسے افراد کم ہیں یعنی اسلامی بینکوں کے اندر بھی جو لوگ جوب کر رہے ہیں وہ کنونشنل سسٹم سے ریویتی نظام کی تعلیم سے اٹھا کر لوگوں کو بٹھایا گیا ہے آپ کسی بینک میں چلے جائیں گے تو ممکن ہے ان کو اسلامی بینکنگ کی زیادہ تعلیم کا پتہ ہی نہ ہو جو اسلامی بینکوں میں جوب کر رہے ہیں ان کا بھی لیول آف ایڈوکیشن جو اتنا ہائی اسلامی کا نہیں ہے اس وجہ سے وہ بعض وقت کلائنٹ کے سوالات اس کو ٹھیک طور پر اس کو کنوے نہیں کر پاتے کہ اسلامی بینکنگ کیا ہے تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ لیکنس اف ہیومن ریسورس ہے ہم کہتے ہیں کہ چار سو سال سے یہ سودی نظام معیشت چل رہا ہے آج جہاں نظام بینکاری پہنچا ہے کیا چار سو سال پہلے بھی ایسی تھا نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چار سو سال آپ نے اس نظام معیشت بینکاری کو دے دی ہیں کچھ سیدھی کر لے تو وہاں پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جراب پھر ہم خود کریٹی سائز بھی کرتے ہیں ہمارے ہاں علماء بھی کریٹی سائز کرتے ہیں کہ یہ اسلامی بینکنگ اندر یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یہاں پر یہ غلط ہو رہا ہے یہاں پر یہ غلط ہو رہا ہے یہ آوازیں اٹھیں گی تو وہ اپنے آپ کو وہ ٹھیک کریں گے تو لہٰذا this is the big difference between اسلامی and the conventional financial system ہمارے ہاں جو چل رہا ہے تو وہی بات آ جاتی ہے کہ جو سکیمیں اس وقت مارک معاشرے کے اندر چل رہی ہیں اب وہ آپ کے لیے گیس کرنا آسان ہے کہ کیا آیا یہ سود ہے یا نہیں ہے اور اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جس عقد کے تحت کانٹریکٹ کے اوپر سائن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر کس کانٹریکٹ کا نام لیا گیا ہے اگر تو لون کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ڈیٹ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور اس کے اوپر نفع ہوگا تو وہ سود اور اگر وہ مرابحہ ہے وہ مشارکہ ہے اگر وہ ہے جس طرح اسلامی financial system کر رہا ہے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے اس میں اوپر صاحب ایک بات جو بہت اہم ہے کہ جب آپ کانٹریکٹ سائن کریں تو وہ ڈیٹیل سے آپ پڑھیں جو کہ اکثر ہم نہیں پڑھتے دوسرا آپ کی گفتگو سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ اسلامی banking system کیا ہے اور سودی banking system کیا ہے بہت شکریہ آپ یہاں پہ آج تشریف لائے ناظرین عبقر صاحب نے انتہائی تفصیلات کے ساتھ سودی نظام اور اسلامی banking system کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا یہاں پر پروریم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ